سلام علیکم فرائنٹس کیا حال ہے سب کے امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک تھاک ہیں فٹ پارٹ ہیں سو یہاں میں بنانے جاری ہوں اسی قواب ریان کی فرمائش کے اوپر کچھ چیزیں میں نے ریڈی کر لی ہیں اور کچھ چیزیں میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ ہی ریڈی کریں گے اور یہ بچے کھیلتے ہوئے ہشو سو بس چلے جی آپ کو دکھاتی ہوں سو یہ تقریباً 1 kg کے حساب سے بیو ہے اور اچھی طریقے سے اس کا پانی ہم لوگ کو نکال لینا ہے اور میں تو خوب پوٹیوں کو بھی دبا دبا کے اس کا پانی میں نے نکال لی ہے یہ ارے دھنیے کی مٹھی کے قریب اور اس کا بھی اچھی طرح پانی نکال لیے گا یہ کچھ چار اری مرچے ہیں بڑی چھوٹی میکس یہ تین تقریباً جہاں پیاز ہیں تو ان کو رفلی ہم نے کٹ کے بچہ ہم ان سب چیزوں کو کریں گے چوپر میں یہ نسیم کا گوشٹ گلانے کا پاورڈر جو میں فرس ٹرائم کر رہی ہوں مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہوگا سو یہ رہو سک کباب کا مسالہ جو ہم جو ہے اس کے اندر ڈالیں گے پہلے ہم یہ سب چوپر میں چوپ کر لیں اس کے بار ٹھیک ہے جی ہاں جی تو یہ دیکھئے یہ سب ڈال لیا ہے جنجر گاڑی کا پیسٹ میں سوری ڈالنا بھول گئی تھی پہلے سو مانی یہ اب ڈالا ہے اچھے طریقے سے ہمیں سو یہ دیکھیں جی لائٹ یہاں خراب ہو گئی ہے اس لئے میں جہاں ہوں امرجنسی لائٹ کے اوپر ہی فلحال اس کو کر رہی ہوں اور یہ پیکٹ اپ ڈالیں گے تھوڑا یہ ہو گیا ہے کافی حد تک ہو گیا ہے بلکہ سو یہ دیکھیں اب میں یہ اس کے اندر پیکٹ ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے چلاوں گی تاکہ یہ بہت اچھی طریقے سے اس کے اندر مکس ہو جائے دو چائے کے چمچے اب میں نے اس میں گلانے کا پورڈر ڈالا ہے اور یہ میں پورا ڈال دوں گی بسم اللہ بانگرہی بانجی تو یہ دیکھیں میں نے اس کو مکس کیا بچھ بو آریا ہے بچھ بو آریا ہے بچھ بو بہت زبردست آری ہے ابھی سے ہی رانو یہی کہہ رہی ہے پھر پکنے کے بعد کیسی آئی گی پہنے کے بعد یہ آج ہوں گے کہ کتا اچھا لگا یہ دیکھیں کہ یہ دن ہو گیا ہے الحمدللہ اس میں اب میں وائل ڈالوں گی اور نمک ابھی میں نے نہیں ڈالا ہے کیوں کہ پیکٹ میں ہوتا ہے بلکل میں نے ابھی اس میں نمک نہیں ڈالا دیکھیں کہ میں نے اس کے اندر وائل ڈالا ہے تھوڑا سی بلیک پپر بھنازیرا پاوڈر اور پسچھا و گرم مسالہ تھوڑا تھوڑا سا اچھی طریقہ سے گھور لیں گے اور اس کو ہم فریج میں لگ دیں گے بہت اچھی خوش بہا رہی ہے اس کو میں تقلیباً تین چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے کیونکہ گیس کا بھی خطرہ ہے اس سے کم ہے دھائی تین گھنٹے کروں گے کیونکہ پھر مجھے فریج کر کے یہ رکھنے پڑھیں گے کیونکہ میہ جی تو بارہ بچی تک آئیں گے ہماریاں گرم گرم فریج ہوتے ہیں لیکنکہ کیونکہ گیس کی موجبوری ہے تو گیس جانے سے پہلے پہلے فریج کر کے رکھیں گے یہ دیکھیں گے اب ہم کھانا وانا کھائیں گے تو کھانا وغیرہ کھا کے دوپیر کا اور اس کے بعد پھر میں کنٹینیو کروں گی کوشی پہلے دوں گی جد تک کھانا کھانے کے بعد میں چٹنی بناوں گی اور مجھے سوینیا بنانی ہے زردے والی کیونکہ بڑی ہی یم بنتی ہے ملدار سی ہے نا جی ماما بہن مزار سو وہ میں بناوں گی تو اتنے اس کی اپنی آرام سے مرینیشن ہو جائے گی سو چلے یہاں میں بنا رہی ہوں زردے والی سوہیاں اور یہ میں نے اس کے اندر بھائی لیا ہے اس میں میں نے کارڈیمم ڈال کے اس کو زرہ سا سورپ کر لیا تھا پھر میں نے سوینیاں ڈالی ہیں دو پیکٹ سوہیاں ہیں یہ بھول لیں گے سوہیاں کو کہ اچھا سا کلر آجائے یہ دیکھیں جی زردے کا رنگ ڈال کے میں نے پانی کے اندر تھوڑا سا اس کو گھول لیا تھا اس کے بعد یہ میں نے اس کے اندر ڈال کے دیکھیں جی تھوڑی خوشبواری ابھی بنی نہیں ہے تو یہ چیز ہے تو بس اب یہ اس کے اندر میں چینی ڈالوں گی اور بس اس کو ہلکی آج پہ دھم پے رکھیں گے یہ میں نے چینی ڈال کے اس کو بس اب ڈھک کے دھم پے رکھ دیا ہے میں یہ تھوڑی کلاکن ڈالوں گی اس کے اندر یہ دیکھیں جی تھوڑی اس کے اندر ڈال کے اس کو مکس کر دوں گی اس کے بعد پھر باگی میں اوپر گارنشن کے لئے رکھوں گی اور نٹس ڈالیں گے تو چلے دیکھتے ہیں اس کا دم کھول کے چینی چکھوں گی چینی بغیرہ کیسی ہے اور تھوڑی کم لگی تو اور ڈالیں گی تو چلے میں اس کو ٹیسٹ کر دیں چینی کیسی ہے یہ ہے چلے دے چلے تھوڑی چینی چھے چینی دے اس کے بعد میں مکس کروں گی اور تھوڑا میں نے نور پھول بڑھر ڈالیا ہے یہ دیکھیں جی رہا میلٹ ہو گیا ہے جو چلے جی بھی کباب کو شیپ دیتے ہیں میرے پاس سیخے نہیں ہیں میں اسے سکراؤ سے بناؤں گی اور بہت اچھا شیپ آتا ہے بہت پور پرفیکٹ بنتے ہیں ماشاء اللہ سے میں پہلے بھی کر چکے ہوں سو لوگ وائز بھی اور ٹیسٹ وائز بھی بہت یم ملت ہے سو چلے جی سٹارٹ کرتے ہوں آپ کو دکھاتے ہیں سو ہی میں نے پانی لیا ہے خورا سا پانی اس طرح سے لگا کر اس کو سنا کھلا دی نہیں ہے چکو بے اس طرح سے ہمیں اس طرح سے نکالیں گے اس طرح سے نکالیں گے یہ اس طرح سے اچھا دیکھیں تو میں نے اتنا پہ شیپ دی ہے کیوں کو میں نے اس طریقے سے کر لیا ہے تاکہ ایک سائز کے بن جائے کسی میں کم اور زیادہ نہ ہو ہم نے وائٹ رکھا ہوا ہے گرم ہونے سو یہ میں لکھ جا رہی ہوں اپنے وائو بیلڈنگ میں اپنے اٹی رہتی ہیں ان کے لئے یہ سیک کباب یمی زپر دس اس کا فائنل لک دیکھ لیں یہ زردے والی سے ہوئے ہیں یہاں فرائی ہو رہے ہیں کچھ ابھی باقی ہیں فرائی کرنے کے لئے سیو دیکھیں کتے اچھے سے ماشاء اللہ شیپ آیا ہے سب میں جی میں اوپر جلدی سے دے کر آتی ہوں فٹا فٹا سو نمک میں نے اس میں بالکل نہیں ڈالا ہے تو نمک بالکل صحیح ہے تقریباً صحیح ہے سو اس باہ سے میں نے کہا چلو میں ٹیسٹ کر لیتی ہوں بہت زیادہ ہی نمک کم ہو جائے تو نمک زیادہ ہو تب بھی اچھا نہیں لگتا اور نمک کم ہو تب بھی اچھا نہیں لگتا سو بس یہ چیز ہے اب بس میع جی آئیں گے تو ہم لوگ کھانا کھائیں گے اور پھر آپ لوگ کو میع جی کا اور بچوں کا دیبوز ضرور دیں گے اور میں خود بھی کھا گے آپ لوگ کو بتاؤں گے کیسا ہوں گے ٹھیک ہے جی سو چلیں ملتے ہیں آن جی تو فلال جو ہے کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے بھائی ٹائٹ بھوک لگی بھی ہے اور خوشبو سے اور زیادہ بھوک لگ رہی ہے سو یہ میع جی ہی سو چلیں جی کھا کے بتاتے ہیں آپ لوگوں کے کیسا بنایا ہے ہاں جی تو یہ سی کباب پرانتھے ہماری زردے والی سے بھائیں اور یہ رائتہ جو بنایا تھا وہ ہے یہ میں نے چٹنی بنائی ہے کھٹی میٹھی وہ ہے اور لچانیا نے سیزی آپ کھا کے بتائیں یہ دیکھنے میں تو بہت مانے کا لائے گا کھٹی میٹھ رہی چیز گرم ہو رہا ہاں تو ایک پھائی کرتی سیزی بھائی جیسا رہا ہے تینکیو بھائی سوال بیتے ہیں ہیں ہم سوچے تینکیو کیسے نے کیسے بنایا ہے آپ نے بنایا ہے کریں تو بنایا ہے مالو آب بیگو بابا بنایا ہے چیک گھروں کہ آپ کو بتاتا ہے بابا بابا نے بنایا ہے آپ کو بابا گئے ممو 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 شکریہ 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 بابا نے ممہ نے بہبا بابا نے ممہ نے بہب شکریہ 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 ہم لوگ اپنا کھانا ہمیں شکریہ امید ہے آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا انشاء طرح پھر آئیں گے جلدی ایک نیو ویڈیو میں جب تک لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں ہمیں یاد رکھئے گا ویلوگ اچھا لگو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ بائی 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 پیسی پی کو ضرور ٹرائے کریے گا ضرور بہت اچھی بنی ہے دونوں چیزیں اللہ حافظ بائی